سلمان اور رزوان آپ دونوں کو مبارک ہو بہت اپنے نیا رول اللہ اللہ کامیاب کرے سر میرا آپ سے سوال ہے جو آج سینٹر کونٹریکٹ کے اعلان کیا ہے اس میں ایک بڑا مشہور نام فخر زمان جن کو وائٹ بول کرکٹ میں بڑا ہم تصور کی رہتا ہے ان کا نام نہیں ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں لوگ ازمشن کر رہے ہیں کہ ان کو شاید پی سی بی کے غصے کا وہ شکار ہوئے ہیں جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی یا وہ انہوں نے کنیکشن کیمپ میں جو ڈریکٹر انٹرنیشنل کی شکایت کی تھی اس کے مطابق نہیں لیا جا سکا تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ فخر زمان کو نہ سینٹر کونٹریکٹ میں رکھا ہے نہ کسی ٹیم میں رکھا ہے دوسرا ہی بتا دیں کہ شان مسود کا آپ نے سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی رکھا ہے آپ کو نہیں لگتا آپ نے ان کے سر پر تلوالٹ کا دی ہے کہ اگر آپ کیپٹر رہیں گے تو بھی کٹیگری میں آئی پہلی بات کہ فخر کا کونٹریکٹ کیونکہ کل میں نے سارا گو تھو کیا سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ ان کا جو بھی فیصلے تھے ڈیفنیٹلی اس کا ٹویٹ کا ایشو ہے لیکن وہ میٹر اتنا نہیں کرتا تھا جتنا ان کا فٹنس ٹیسٹ نہیں ہے ان کے ساتھ دو ایشو تھے ایک فٹنس ٹیسٹ کا اور اس کے بعد ڈیفنیٹلی ان کا ایک شو کاؤز ہے جو پینڈنگ ہے اس کا بھی ڈیسیئن ہونا ہے شو کاؤز کا اور اس کے بعد ان کو فٹنس ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا نہیں ہوا جو کنیکشن کیم میں اگر وہ میرا خیادہ فخر بہت اچھا بولا تھا اور فخر کے کچھ چیزوں کی وجہ سے ہم نے اپنی بہت ساری چیزیں فکس کی ہیں اور کر رہے ہیں انٹرنیشنل دپارٹمنٹ میں تو اس پہ تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر سیلیکشن کمیٹی کسی کو نہیں کھلاڑی تو کھلاڑی اٹھ کے اس کے اوپر ٹویٹنگ کرنا شروع کر دے یہ نہ اجازت ہے نہ دی جائے گی اور اس کا میرا خیال ہے مجھے انہوں نے بتایا کہ اس کا جواب آ گیا یا آ رہا ہے تو اس کو وہ کمیٹی بنا رہے ہیں وہ دیکھ لے گی لیکن اس سے زیادہ بڑا ایشو فٹنس ٹیسٹ کا ہے جو ان کے پاس نہیں تھا کالیفائی نہیں کیا باتا انہوں نے کٹیگری کانٹریکٹ تو رہے گا اس میں تو کوئی نہیں میرے خیال میں کٹیگری اگر پرفارمنس کی اوپر پر دیفنیلی چلی جاتی ہے بات کوئی اس میں ایسا ایک بڑی بات نہیں آقیب بھائی سے اور رزوان سے میرا کوئشن تھا کہ آقیب بھائی جو یہ ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے دورا اسٹریلیا کے لیے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ افتخار بھی نہیں ہے شاداب بھی نہیں ہے ایک تو ان کی آپ بتا دیں کلیریٹی دیں کہ ان کو کس بیسس کے اوپر ڈراب کیا گیا ہے دوسرا رزوان سے میرا ایک ویشن تھا کہ آپ با اختیار کپتان بنے ہیں یا سیلیکشن کمیٹی آپ کے فیصلوں میں اپنی منوائیگی یعنی کہ پلینگ الیون آپ سیلیکٹ کریں گے پندرہ میں آپ کا رول ہوگا یا نہیں ہوگا کیا بات چیت ہوئی ہے آپ کی چیئرمن سے اور سیلیکشن کمیٹی سے دیکھیں جہاں تک آپ نے افتخار کی بات کی اور شاداب کی بات کی تو اگر آپ ہم سارے کی کوشش کیا ہے کہ ہم ایک ایسی ٹیم بنائے اور یہ مین فوکس آپ کا وائیڈ بال جو کرکٹ ہوتی اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے چیمپینز ٹروفی آ رہی ہے یا ورڈ کپ آ رہا ہے یا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ سے ینگ لوڈ کو لانا پڑتا ہے ان کو موقع دینا پڑتا ہے سو آئی ٹنک کہ ان دونوں کو یہ نہیں ہے کہ اب ایک ٹیم اناؤنس ہوگی تو دوبارہ کبھی کنسیڈر نہیں کریں گے کچھ کنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں کچھ فارم دیکھی جاتی ہے کہ اس وقت وہ کس فارم میں ہیں آئی سٹل بلیو کہ دونوں زبادست پلیئر ہیں اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ کو بہتر طریقے سے آکے پاکستان کو سرف کر سکتے ہیں دیکھیں جی یہ ایشو سورو سے ہی نہیں تھا یہ چیز جو سوال آپ نے کیا یہ بات تھی ہی نہیں کیونکہ میں شروع میں کہا چکا ہوں گی کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے اسی اسی سیلیکشن اس پہ جو پلیئر کے حوالے سے تھی کیونکہ جتنے بھی زیادہ مائنڈ آئیں گے نا جتنی زیادہ ڈیبیٹ ہوگی پلیئروں پہ اتنی ہمارے پاس زیادہ چاندے سے اچھے پلیئرز ملنے کے بجائے جس کے کہ ایک بندہ اس کو دیکھیں ہاں ہمارے درمیان میں فیصلے ہوتے ہیں چیزیں ہوتی مختلف کیونکہ چرمین صاحب میں جیسے کہہ دیا کہ آٹھ آٹھ گینٹے اگر میٹنگ کر رہے ہیں اٹھ میز کہ آٹھ گینٹے آٹھ ذہنیں لڑ رہی ہیں پاکستان کے لیے تو ایک بیسٹ ہے جس کے وقت میں خود بھی اس چیز پہ خود بھی خوش